میں بہت خوش ہوا جب اس نے مجھے پکارا تھا پکارا تھا ارے واہ اس بے وفا کو کیا پتا وہی میرا سہارا تھا آپ نے اتنی ساری فلمیں لکھی ہیں ناصر بھائی جان یہ تو بتائیں کہ باہو بلی کو کٹپا نے کیوں مارا تھا ایک کورس وائز بہت ہی irrelevant سوال تھا آپ کا لیکن ناصر صاحب کیا یہ جس فلم کا انہوں نے ذکر کیا آپ کے نظر سے گزری ہے بہو بلی جی میں نے دیکھی ہے اچھا آپ نے دیکھی ہوئی ہے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ کیوں مارا تھا کورس مجھے اس میں ہر بات ہی جو تھی نا جی وہ میڈ سی اور میکینیکل سی لگی مجھے ذاتی طور پر وہ فلم اچھی نہیں لگی پسند نہیں آئی وہ فلم آپ کو بہت سے دیکھتے ہیں ابھی آج کل اور فلمیں جو اتنی بن رہی ہیں اب تو اتنی فلمیں بنتی ہیں آپ کی نظر سے گزرتی ہیں میں بہت ہی کم دیکھتا ہوں صاحب نے بہت 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 بھی فلم بے کیے تھے بھی رہوں بے کہہ رہے ہیں سلطان ایدی کپی کر رہے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے نا وہ یہ محسوس ہوتا ہے کچھ فخر بھی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے فارمند کو اور اس کے سٹائل کو اپنانے کی کوشش کریں اچھا لیکن اس میں بہت کام کامیاب ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ میری مولا جاٹ کو پانچ دفع بنایا ایک دفا پنجابی میں بنایا چار دفا اردو بھی بنایا اور پچھو دفا فلم نہیں چلی ویسے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سر کہ مولا جڈ جب بھی دوبارہ بنی ہے وہ بن کے ہی نہیں دے رہی نہیں جی اوریجنل کا جو ہے نا مولا جڈ کا وہ اب لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے وہ اور اس کے امج کو توڑ کے آگے جانا یہ بہت مشکل ہے جیسے وہ ہے نا کہ اس کے لیے بڑا زور چاہیے تو میں جب فلم میں یہ کر رہا تھا مولا جڈ تو میرے ذہن میں تھی لوگوں نے باتیں بھی کی اور کہا بھی کہ آپ بلکہ یہاں تک آ کے نہ لکھیں میں نے ایک دفا خور سوچا بھی کہ میں نہ لکھوں کہ شاید میری وہ جو وہ کہتے ہیں جڑی کیتی کرتی ہو بھی خورنا چپے جڑ لیکن پھر رات کو بیٹھے میں نے سوچ آئی کہ ناسردی وہ بھی فلم آپ نے نہیں لکھی تھی وہ عطا ہوئی تھی آپ کو وہ کیا آپ مانگنا بھول گیا یا وہ دینا بھول گیا آرے بھول باہ باہ زوجہ جی آپ کے کیا حال ہیں آپ بہت خاموش بیٹھی ہوگی آج کیونکہ اببو جو بول رہا ہے میں سوری آپ کی بات کر رہا ہے پچھلی مرتبہ جب آپ آئی تھی آپ سے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی پھر اببو کیوں نار لے گئے بیسے بڑے ارسے والے کو آپ آئی ہیں بتائیں کہ آپ اسی طرح کیا خاموش رہتی ہیں گھر پہ بھی یا صرف آج یہیں پہ ہو رہی ہے نہیں صرف یہیں پہ ہو رہا ہے گھر میں تو میں خاموش ہوں میرے یہ کنڈیشن ہوتی جو اس کی ہے یہ آپ کو یہاں پہ بوکا مل رہا ہے اور ایک بات بتائیں اتنے ما شاء اللہ ایک ٹیلنٹیڈ اببو ہوں اور چار سو زیادہ فلمیں آپ نے یہ فلمیں دیکھی ہوئی ہیں ان کی ادھر دین مولا جٹ کے علاوہ بتائیے دیکھیں میرے بات سے جب میں پیدا ہی انہوں نے موویز لکھنا بند کر دی ایسا کیوں ایسا تھا کہ سخی بادشاہ کے بعد ایکچولی میں نے صرف یہ اب فلمیں لکھی ہیں اچھا ورنہ یہ ہوا ہے باسے صاحب کے وہ پروڈوسر آجاتے تھے کہانی آپ سے لے لی ان سے لے لی ادھر سے لے لی ادھر سے لی میرے سے صرف ڈائلاغ لکھواتے تھے کہ میں ڈائلاغ مصروں سکرپنی کچھ نہیں لیا اچھا تو اس کی بس ایک عادت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویسے تو میرے پانچ بچے ہیں ما شاء اللہ اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرا کسی بھی بچے نے میرے سے جو بھی خواہش کی میں نے آج تک نہ نہیں کی میرے بچے یہ نہیں کہا سکتا میں نے اپنے باپ سے یہ مانگا اور مجھے نہیں کہا اور انتہا یہ ہے ظلم کی کہ میں رات کو تین بجے جاتا تھا کام سے فارغ کر گاڑی پاہر کر کے ابھی میں باہر نگر تو آگے یہ کھڑی ہوتی تھی رات کے تین بجے یہ جاگتی تھی کہ میں نے گاڑی میں سہر کرنی میں نے گاڑی میں بٹھا لے میں نے چکر لگانے ایک چکر کے بعد واپس جانے لگا اس نے کہا نہیں موڑ کے اتنے چکر لگایا کہ مجھے ناکے پر پولیس نے روک لیا کہتے ہیں جی آپ کو ہم چوتری دفعہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے خیریت ہے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میرا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ یہ ساتھ سیٹ پر ہے تو آپ نے جب آپ نے جیسے کہا کہ جواب پیدا ہوئی اس کے بعد انہوں نے فلمیں لکھنا کافی حد تک کم کر مگر نہیں اس کے بعد دیکھی تو آپ نے بلکل دیکھی ہے ان کی جو ڈیکٹرولجیو وہ میں نے بہت دیکھے ہوئے اور آپ کو پنجابی سمجھا جاتی ہیں ان کی کی ناظر صاحب کی پنجابی عام فہم پنجابی جو ہم لوگ سنتے بولتے ہیں اس سے مختلف تھی اور زیادہ زرہ ایک سٹرونگ پنجابی ہوتا تھا ان کا ڈائلیک آپ کو سمجھا جاتی ہیں ساری نہیں نہیں وہ ان کو ساتھ بٹھا کے میں ترجمہ کر رہا تھا اچھا یہ ظلم بھی ان کو سہنا پڑتا ماشاء اللہ ایسے نہیں کہ سولہ دے ڈائلیک بھی انہوں بول دی ہیں ہم نے سنا تو ہم نے وہ یاد کرنے کے لئے پہلے لکھا پھر اب اس سے اس کا ترجمہ پوچھا پھر ہم ساتھ ساتھ وہ پڑھتے تھے اور اس کو نیریٹ کرتے تھے بڑا مزا آتا تھا ٹریلر کا تھا جو نیریشن تھی جو نئی والی اس کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی وہ سارے انہوں نے ترجمہ کر کے دیا یہ کیا بات ہوئی آپ نے پنجابی سکھا ہی نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں جو میری میری مسیز ہیں وہ پیر اردو سپیکنگ تھی اور میری ساس بھی پیر اردو سپیکنگ تھی اور بڑی گاڑی اردو بولی جاتی تھی اچھا تو یہ کیا اسی کے ریاکشن کے طور پر تو نہیں آپ نے کیا کہ اگر یہ اتری گاڑی اردو بول رہے تو اتری گاڑی پنجابی لکھتی نہیں نہیں وہ یہ بات نہیں میری تو وہ مدر لینگویج تھی میں تو وہ یہ بار استعمال کرنی تھی لیکن ان کو سکھانے کی اس لئے میں نے کوشش نہیں کی کہ پنجابی کلچر جو ہے یا پنجابی زبان نہیں اچھا سمتی تھی میری وائف تو میں ڈرتے ڈرتے پھر دور ہٹ گیا کیونکہ انکہ یہ شکایت تھی کہ میں بچوں کو بگاڑنے میں بہت ماستر ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں یہ جب اکثر کہتی تھی کہ ابو آج میرے سکول جانے کو دل نہیں کرتا تو میں واپس لے آتا تھا وہ دو دفعہ میری بیجتی ہوئی پھر میں نے اسٹوڈو میں ان کو بٹھا لینا چھٹے کے وقت جانا وہ بھی میری چوری پکڑی گئی بچے ہیں کہ آپ کے پاپا نے چار سو فلم لکھی ہے اکرم صاحب دے والا صاحب چار سو پرچاس ہی ہونا دے یہ بتانے والی بات نہیں ہے بس ختم ہوگی مجھے بتائیں اب آپ خود خیر ایکٹنگ کر رہی ہیں کبھی آپ نے اکیلے بیٹھ کے امشور آپ لوگوں کو ملتی ہیں جو موڈرن ایج میں جو ینگسٹس ہیں وہ بات کرتے ہوں اگر مولا جٹ کی اور مولا جٹ ایک بہت ایک ہماری ایک بہت کبھی آپ کو ریلائز ہوا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا سٹائل آف رائٹنگ کیا تھا یہ بلکل ریلائز ہوا ہے اور یہ مجھے لوگوں کی ریاکشن سے زیادہ ریلائز ہوا ہے جب میں نے انڈسٹری میں کام شروع کیا جب میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تب مجھ ریلائز ہوا کہ ان کی جو لیجنڈ نے چھوڑا ہے اور کس طریقے سے ان کی رائٹر جو ہیں جو ان کی رائٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں جب مجھ سے تو میں بہت اپریشئیٹ کرتا ہوں تو وہ آپ کو پایا چلتا ہے کہ اب انہیں کیا کیا ہے سلمان کیونکہ یہ خود بہت ہمبل ہیں اپنی بات تو خود کرتے ہیں ایکزاکٹلی یہ تو ایک اور بہت بڑی ایک میں نے ان کو لاسٹ ٹیم بھی یہ کہا تھا کہ اناظر صاحب کی بڑی ایک کمال بات ہے کہ آپ ان کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ جو ڈائلوگ ان کی فلموں میں ہوتے تھے وہ یہاں سے آ رہے تھے میں نے کہا کہ دلڈا صاحب ایک کھی اب نہیں ہوتا اچھا دیکھیں اباسب بھائی آج تک میں جیل نہیں گیا میں آج تک تھانے نہیں گیا آج تک کسی بدماش کی بیٹھک پر نہیں گیا اور فلموں میں ہمیشہ ڈاکو بدماش چور جیلیں یہ سارا کچھ لکھا یہ تو خیر اللہ کی دین تھی یہ کر لیا لیکن آپ یقین کریں کہ یہ لکھتے ہوئے کبھی بھی یہ حساس نہیں ہوا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں حالانکہ اگر آپ میرا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں میں تو نائنٹی سکس تک جتنی انڈسٹری کے لوگ تھے میرے مخالف تھے وہ کہتے تھے کہ یار سلطان رہین خدا دے واسطے اب تو کس کو کوئی نیا رول کرنے دو وہی بگنڈا صاحب وہی انتقام انہوں لگتا ہی کہ بچیاں سکول کوڑے تھے چھڑن جاندے بڑے ہوتے تھے بڑے زیادہ وہ جب میں دھرمندر کی کہانی لکھنے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہندوستان میں سلیم جاویز جو رائٹر ان سے بڑے رائٹر ہیں میں نے کہا جی میں ان سے بڑے رائٹر نہیں ہوں وہ بہت مہان رائٹر ہے میں آپ میری اتنی تعریف نہ کرے کہتا ہے میں دلائل سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس ہی رو تھا میتا بچن بدماش بھی اچھا لگتا ہے کلرک بھی اچھا لگتا ہے روتے ہو اچھا لگتا ہے گاتے ہو اچھا لگتا ہے ڈانس کرتے ہو اچھا لگتا ہے پولیس والا اچھا لگتا ہے تمہارے پاس جو ہی رو تھا وہ صرف بدماش بنتا ہے امیتا بچن کو سلمی جوہیز جو ہیں وہ مل کے تیرہ سال سے زیادہ نہیں چلا سکے تمہارے سلطان رائی کو تو تیس سال ہو گیا تمہارے ساتھ آج ہی ہوتا ہے اللہ